ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دو تین بڑی اچھی خبریں ہیں مراد سعید کو بلیک میل کرنے کے لیے جو ان کے فادر کو گرفتار کیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے ان کو رہاک کرنے کا حکم دے دیا ہے دوسری طرف اسلامباد ہائی کورٹ نے شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کو رہاک کرنے کا حکم دیا ہے شہریار افریدی کے کیس میں نہ صرف رہاک کرنے کا حکم دیا بلکہ یہ بھی حکم دیا کہ اسلامباد کی جوریسٹکشن میں وہ رہیں گے باہر نہیں جا سکتے لیکن کسی اور جگہ میں بھی اگر وہ جاتے ہیں تو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا آئی جی پنجاب کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریار افریدی کی حفاظت کریں ان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آئی جی اسلام آباد ہوگا پی سی کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی بھی شروع ہو چکی ہے اگلی سماعت میں ان پر فرد جرم بھی لگائی جائے گی اسی طرح سے چیف کمیشنر کی بھی شامت آئی ہے اب آپ دیکھتے جائیں کہ جتنے بھی کیسز تحریک انصاف کے خلاف بنے ہیں تمام سیاسی بنیادوں پر ہیں اس کے فیصلے نچلی عدالت میں بھی آ چکے ہیں فروق فرید بلوچ فیصلہ دے چکے ہیں پھر دیگر ججز فیصلہ ان کا پڑھیں آپ باقی کچھ ججز کے فیصلے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام کیسز سیاسی بنیادوں پر ہیں میں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے سمپل مثال دیتا ہوں کہ پاکستان میں کس قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے کیونکہ آج ایک ہی وقت میں ایک ساتھ ایسا واقعہ ہوا جو پاکستان کا نو گیارہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ایک ہی وقت میں چار چرچوں پر حملہ کیا گیا مائنورٹیز کی عبادت گاہوں کو توڑا گیا یا جلایا گیا اسے پہلے بھی احمدیا کمیونٹی کی عبادت گاہوں کو بھی مسلسل ایک سال سے گرایا جا رہا ہے اور پولیس وہاں پہ خاموش تماشائی بنی کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی بلکہ موب کے آگے الٹا دم دبا کے بھاگتے نظر آئے اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوں وہاں پولیس دم دبا کے بھاگ جاتی ہے کیونکہ ان کو پیچھے سے آرڈر نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے یا اگر آرڈر ہوتا بھی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بندے ہیں ان پہ ہاتھ ہولا رکھنا ہے دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھانا بھی جرم بن گیا ہے کوئی ویڈیو بنا لیتا ہے تو وہ جرم بن جاتا ہے کوئی ہلکی سی پوسٹ کر دیتا ہے تو جرم بن جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے نائن الیون کے بعد امریکہ نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دہشتگرد کہا جانے لگا جہاں بھی مسلمان جاتے تھے وہ موچ پاتے پھرتے تھے کیونکہ ایسا ماحول بن گیا تھا بڑا سوچ سمجھ کر نو مئی کے واقعات کو امران خان کے اغوا والے دن کو نو گیارہ کہا گیا ہے تاکہ تحریک انصاف سے جڑا ہوا ہر شخص خواہ و ورکر ہے کوئی ذمہ دار ہے عودہ دار ہے یا نارمل سپورٹر ہے سب کو ایک ہلاتھی سے ہنکا جا سکے بلکل وہی کیا جا رہا ہے جو نو نائن الیون کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا امران خان نے وہ مقدمہ سب سے زبردست لڑا تھا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سب مسلمان دہشتگرد ہیں تو آگے سے آرگیومنٹ آتا تھا مغربی ممالک میں بیٹھے ہوئے تجزیہ کاروں کا کہ ٹھیک ایمان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ سب مسلمان دہشتگرد نہیں ہیں لیکن جتنے بھی دہشتگرد ہیں وہ مسلمان نکلتے ہیں تو پھر ہم کیا کہیں کچھ تو ہے نا خرابی مذہب میں اس طرح مذہب اسلام کو ٹارگٹ کیا گیا اب اسی طرح تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ پہلے ایک فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے اس کے بعد تحریک انصاف کا کوئی ووٹر بھی ہو تو اس کو بھی دہشتگرد قرار دے کر پکڑو اس کو بھی مارو چودہ سال کے بچے کو بھی نہ چھوڑو دس سال کے بچے کو بھی نہ چھوڑو خواتین کو حراسہ کرو جو مرضی کرو خواتین کو جیلوں میں ڈالو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے یہ بالکل وہی مارڈل ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ سی آئی اے مارڈل ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امریکی سازش ہے اور اس کے سارے واقعات اسی تسلسل میں ہیں اب مراد سعید نے آج ٹویٹر پر ایک پوسٹ ڈالی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے زندہ یا مردہ ان کو لانے کا آرڈر ہے زیادہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ مردہ لانے کا آرڈر ہے اس سے پہلے بہت ساری سازشوں کا بھی انہوں نے اظہار کیا میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کتنا بدنصیب ملک ہے جہاں شہباز شریف جیسا کریمینل منی لانڈر کرپٹ انسان آنکھوں کا تارہ ہو اور مراد سعید کے آرڈر ٹو کل ہوں تو خوشحالی تو ایسے نہیں آسکتی اس ملک کا مستقبل مراد سعید جیسے نوجوان ہیں شہباز شریف جیسا آنکھوں کا تارہ پالشیہ نہیں ہے یہ بنیادی بات جب تک سمجھ نہیں آئے گی فیصلہ سازوں کو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ناظرین اکرام میں آج حیران رہ گیا ایک کلپ کسی نے شیئر کیا ہوا تھا اس میں فریحہ ادریس اور شویب شاہین بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیں پھر نو مئی کا کوئی نہ کوئی تو منطقی انجام ہوگا یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی بلکل وہی فالس ایکویلنس ڈالی گئی پہلے نو گیارہ کے ساتھ اور اب حرکتیں بھی وہی ہیں نو مئی عمران خان کا اغواہ ہوتا ہے کیس بھی عمران خان پر اور اس کی پارٹی پر بنا دیا جاتے ہیں اور سب سے بڑا کیس یہ بنایا جا رہا ہے کہ دو سو مقامات پہ ایک ساتھ فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا کیس یہ بنایا جا رہا ہے تو یہ کیرفل پلیننگ کے بغیر ممکن نہیں تھا آپ ناظرین اکرام دو سو مقامات کی اگر تفصیل پوچھیں کہ توڑ بھوڑ کہاں پہ ہوئی کوئی حملہ کہاں پہ ہوا تو کہیں گے کہ ایک جناح ہاؤس پہ اور ایک پتلے کو دو چار شرپ پسندوں نے جنہیں میں بھی شرپ پسند کہوں گا انہوں نے اٹھا لیا توڑ دیا اور ایک جگہ کسی جہاز کو جو کہ موڈل تھا کسی جہاز کا میاں والی میں اس کو کسی نے آگ لگا دی تین یا میکسیمم پانچ واقعات ہوئے ہیں لیکن پتہ ہے کیوں دو سو مقامات کی بار بار رٹ لگائی جاتی ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم آکے پر امن اتجاج کرو یہاں پہ ملک کے فیصلے سارے جو کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم یہ اتجاج یہاں آکے کرو خاموشی سے غلاموں کی طرح زندگی گزارو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ ہے اصل کیس ورنہ عمران خان جیل میں تھا اچھا میں ایک سمپل چیز سامنے رکھ دیتا ہوں بظاہر تو یہی کہا جاتا ہے کہ کیونکہ کمانڈوز نے عمران خان کو اغواہ کیا جو کہ سپریم کورٹ نے بعد میں کہا کہ وہ گرفتاری تو نہیں تھی غیر قانونی چیز تھی تو پھر تو وہ اغواہ ہی تھا تو اگر یہ دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے تو صرف مدد کی تھی حکومت کی تو مجھے وہ آڈرز دکھا دیں جہاں سویلین نے یا کسی سویلین ادارے نے کوئی لیٹر لکھا ہو یا کوئی کال ریکارڈڈ اس دن کی سنوا دے جب کہا گیا ہو کہ ہمیں مدد چاہیے کمانڈوز کی عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے عوام کے سامنے لا کر رکھ دیں موں پہ ماریں سب کو دکھائیں کہ یہ تو سویلین کا کام تھا ہم نے تو صرف مدد کی تھی پھر اس کے بعد اچانک بیان آتا ہے ادارے کی طرف سے کہ عمران خان کے گرفتاری قانونی طور پر ہوئی ہے اس بیان کی کیا ضرورت تھی اگر سویلین میٹر تھا تو آپ کیوں بیچ میں کود پڑے تو اس کی وجہ سے سارے معاملات خراب ہوئے ہیں برحال تین مہینے آپ نے جتنا مارنا تھا عوام کو مار لیا جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا میرے خیال میں اب اس جوک کو ختم ہونا چاہیے لوگوں میں نفرتیں بڑھ رہی ہیں آپ ڈرا کے لوگوں کو چپ کروا سکتے ہیں اپنے سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے نفرتیں بڑھ رہی ہیں دوسری جانب عمران خان کا کیس بجائے اس کے کہ ایک دو دن میں اس کی سزا ختم کر دی جاتی بائیس تاریخ کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا یعنی اگلے ہفتے ٹیوز ڈے کو اتنے گیپ کی کیا وجہ ہے کیونکہ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں زمانتیں ہوئی ہوئی تھیں وہ ساری ختم ہو گئی اور اب ایف آئی اے میں ایک نیا کیس بھی درج ہو گیا اور سنگین دفعات لگائی گئی ہیں وہ کیس کیا ہے کہ عمران خان نے سائفر گم کر دیا یہ اتنا مزاکہ کیس ہے کہ نمبر ایک سائفر گمہ ہی نہیں سائفر تو فارن آفیس میں پڑا ہوا ہے اور اپنی اوریجنل حالت میں پڑا ہوا ہے جو سائفر کی ٹرانسلیشن ایک عام اے فورڈ ڈاکومنٹ پہ ہو کہ پرائم منسٹر ہاؤس بھی جاتی ہے اس کی ٹرانسلیشن یا آرمی چیف کے پاس جاتی ہے دیگر جگہوں پر جاتی ہے ان ٹرانسلیشن کی حفاظت کرنا بھی وزیراعظم کی ذمہ داری نہیں بلکہ جو سٹاف ہوتا ہے وہاں پہ ان کی ذمہ داری ہے وزیراعظم کے عہدے کی تظلیل کی جا رہی ہے جان بوجھ کے اوقات یاد دلائی جا رہی ہے سیویلینز کو کہ یہ تمہاری اوقات ہے ہم جب چاہیں تمہیں ہر چیز میں ڈریک کر سکتے ہیں یعنی ایک پیٹی تھیف بنا کے ایک پرائم منسٹر جو سب کا بوس ہوتا ہے ہمارے پارلیمانی جمہوریت میں اس کے ساتھ ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو ایسے مزید کیسز ڈالے جا رہے ہیں تاکہ عمران خان پری ارس بیل بھی نہ کروا سکیں اور ایک کیس میں اگر وہ باہر آ بھی جاتے ہیں تو کسی اور کیس میں ان کو دھر لیا جائے ناظرین اکرام اب میں یہی پہ ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ نواز شریف کی بڑی لڑائی تھی اسٹیبلشمنٹ سے اور انہوں نے سب کچھ کروایا ہے کیا نواز شریف کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ ایک کیس میں وہ باہر آئے تو اگلے دن دوسرے کیس میں اندر چلا گیا کیا نواز شریف کے خلاف دو سو ایف آئی آرز ہوئی تھی پھر ایک اور بیانیاں بنایا جاتا ہے کہ نواز شریف نے عمران خان نے اداروں کے خلاف نفرت پیدا کر دی میں اس پر تفصیلا کسی دن کوئی ویڈیو بناوں گا لیکن اس وقت صرف نیٹ شیل میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو وہ یوں سمجھ لیں کہ چار سال نواز شریف نے لوگوں کو کہا کہ اداروں نے میری حکومت گرائی ہے یہاں تک کہ اپنی تقریروں میں نام لیے بقیرہ سیٹنگ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نواز شریف نے قوم کو بتایا کہ ڈی جی سی جو اس وقت تھے وہ مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے یہ سب کچھ نواز شریف نے کہا چار سال نواز شریف مسلسل قوم کی ذہن سازی کرتا رہا لیکن قوم نے کہا کہ یہ تو خود جھوٹا ہے اس کی بات پر کیسے یقین کریں لیکن جب قوم نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت بھی گرا دی گئی اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی کی گئی رات کو قیدیوں والی وینز بھی آ گئی رات کو بارہ بجے عدالتیں بھی کھل گئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا لیکن قوم کو یقین آ گیا سٹیٹ اوے نو اپریل کی رات کو کہ نواز شریف سچ کہہ رہا تھا تو یہ جو ساری ذہن سازی ہوئی ہے یہ نواز شریف نے کی ہے جو آج آپ کا لادلہ ہے عمران خان نے تو کسی کا نام نہیں لیا سوائے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے اب اگر عمران خان کو جھوٹا ثابت کرنا ہے تو آپ اصل قاتل سامنے رکھ دیں اسی طرح عرش شریف کی والدہ نے الزام آپ پر لگایا آپ ان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اصلی قاتل پکڑ کے سامنے رکھ دیں لیکن جو نواز شریف نے چار سال ذہن سازی کی اس کا کچھ تو اثر ہونا تھا لوگوں پر تین بار کا پرائم منسٹر تھا یہ عمران خان نہیں بلکہ نواز شریف کا کیا ہوا ہے ناظرین اکرام عمرتہ بندیال جو چیف جسس پاکستان ہے ان کے آخری تیس دن شروع ہو چکے ہیں ان کے پاس ایک اہم ترین پٹیشن چلی گئی ہے شاید وہ آئین اور قانون کا پاس رکھتے ہوئے ایک آخری اچھا فیصلہ دے جائیں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار نے ایک پٹیشن دائر کیا ہے کہ یہ الیکشن نوے دن میں پورے ملک میں ہونے چاہیے اور اس کے اوپر یہ جو سینسز کا ایک ڈراما رچایا جاتا ہے کونسل آف کومن انٹرسٹ کا اجلاس بلا کے پانچ اگس کو جس میں دو ایسے وزراء آلہ بیٹھے ہوئے تھے جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹیڈ نہیں تھے جو کہ کٹ پتلیاں ہیں جو کہ کیئر ٹیکر ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے یہ ان کا منڈیٹ ہی نہیں ہے اب یہ درخواست تیار کر کے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمرتہ بندیال جاتے جاتے یہ تگڑا فیصلہ دے کر جاتے ہیں یا اس کو سنتے ہی نہیں ہیں اور اگر نہیں سنیں گے تو ظاہر ایک قاضی فائز ایسا پر چھوڑ جائیں گے جو کہ ظاہر ہے پہلے سے ہی مینجڈ ہیں تو دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں یہ آخری موقع ہے عمرتہ بندیال کے پاس کے نوے دن میں الیکشن کرواتے جائیں اور اپنی ایک اچھی لیگسی چھوڑ کر جائیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا